بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری گفتگو ان لوگوں کے بارے میں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں ان کے شان و عصمت میں تنقیز کرتے ہیں ان کے ساتھ حضرت علیش المرطدہ کرنام اللہ وجہہ القریم کا رویہ کیسا تھا تو یہ کتاب کنزل عمال فی سنن الاقوال کی جلد نمبر سات حصہ نمبر پیرہ کے اندر ایسے شخص کے ساتھ حضرت علیش المرطدہ کرنام اللہ وجہہ القریم کا رویہ کیسا تھا حدیث نمبر چھتیس ہسار ایک سو قیامن ہے حضرت علیش المرطدہ کرنام اللہ وجہہ القریم کو عبداللہ بن اسود نامی شخص تھا اس کی یہ خبر پہنچیں کہ عبداللہ بن اسود نامی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان و عصمت میں تنقیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ آپ کے مقام و مرتبہ میں کمی کرتا ہے آپ کی شان و عصمت کا وہ ملکر ہے تو جیسے کی حضرت علیش المرطدہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو یہ خبر پہنچ فتحہ بس صحیفے حضرت علیش المرطدہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اسی وقت تلوار مگائی فہمہ بکت لی ہے آپ نے تلوار مگوا کر یہ ارادہ کیا کہ جو شخص یعنی عبداللہ بن عصمت نے حضرت ابو بکت صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان میں تنقیز بیان کی تو میں اس کو اپنی تلوار سے قتل کر جوں گا جب آپ نے قتل کرنے کا ارادہ کیا فَقُلْ لِمَا فِيهِ تو اس کے بارے میں کلام کیا گیا آپ کی بارگاہ میں ارز کیا گیا کہ اگر آپ ایک کلمہ گوھ کو قتل کر دیں گے تو زمین پر بڑا فتنہ پھیل جائے گا تو اس وجہ سے حضرت علیش المرطدہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قتل کرنے سے تو رک گئے لیکن انہوں نے کہا آپ فرمانے لگے لَا يُسَاكِنُنِهِ کہ جس شہر میں میں رہوں گا اس شہر میں وہ شخص جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان میں تنقیص بیان کرے آپ کو برا برا کہے میں اس شخص کے شہر میں رہنا بالکل پسند نہیں کروں گا یا اس آدمی کو اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں بدر کر دیا جائے یا میں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں گا فَنَفَاهُ إِلَ الشَّانْ یہاں تک کہ ملک شان کی طرف بدر کر دیا گیا تو اس سے پتا چلا حضرت علیچ المرتضا کر رماللہ وجہہ القریم بھی وہ لوگ کے جو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان میں تنقیص بیان کرتے ہیں کہ اس سے اس قدر نفرت کا اظہار کہ اس کے سن کو تن سے جدا کر دینا اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دینا پسند کرتے ہیں اور پھر یہاں تک کہ جس جگہ پر وہ ہوگا اس جگہ پر شیر خدا بھی رہنا پسند نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان گنی حضرت علیش المرتضا بلکہ تمام صحابہ کی سچی پکی محبت اور عقیدت عطا فرمائیں